آئیے ایک تہت اللفت کے ایسے شاعر کو آواز دی جائے جو کئی برس کے بعد آج کے اس مشاعرے میں تشریف لائے ہیں بھئیہ دوہزار آٹھ سے پہنے لگاتار وہ اس مشاعرے میں آتے تھے بہت خوبصورت لہجے کے شاعر اور بہت ہی خوبصورت لہجے کی شاعری تاہت کے باسلائی شاعر بہنائی سے آئے ہوئے ہمارے مہمان شاعر جناب خالد حاشمی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائے اور اپنے قطعات اپنے غزت سے آپ سبی حضرات کو نوازیں بہنائی سے آئے ہوئے مہمان شاعر جناب خالد حاشمی مائک حاضری ہیں کرامی گزشتہ کئی برس کی غیر حاضری کے بعد اس برس حاضر ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے غالباً ستان نوے میں پہلی مرتبہ مجگوان شریف کے مشاعرے میں حاضری ہوئی تھی اور اگر امانداری سے کہوں تو اس برس جب میں حاضر ہوا تھا تو واقعی شاعری ہی سنانے کے لئے حاضر ہوا تھا لیکن اس کے بعد جب بھی یہاں آنا ہوا تو کبھی بھی یہ مقصود نہیں رہا کہ یہاں شعر سنانے ہیں یا شاعری سنانی ہے اس لئے کہ یہاں کا جو ماحول ہے جو ایک نورانی فضا ہے یہاں کی اس میں بہت ہی پاکیزگی اور یہاں کی ہواوں میں جو تحارت ہے اس کا احساس لے کر جب ہم یہاں سے رخصت ہوتے ہیں تو وہ سچی داد جو کہیں کسی مقام پر میسر نہیں ہوتی ہے وہ یہاں ہوتی ہے حاضر ہوا ہوں تو آپ کی خدمت کرنے کی جسارت کر رہا ہوں صدر محترم کی اجازت سے چند اشار پیش خدمت ہیں سمات فرمائیں ایک مطلع یوں کہا ہے سمات فرمائیں کہ شب بھر سباسمہ کے ستارے گینے گئے شب بھر سباسمہ کے ستارے گینے گئے شب بھر سباسمہ کے ستارے گینے گئے پھر بھی تیرے کرم کہاں سارے گینے گئے شب بھر سباسمہ کے ستارے گینے گئے پھر بھی تیرے کرم کہاں سارے گینے گئے اور تیرے تمام رمز کہاں ہو سکے شمار گنتی کے چند ہی تو اشارے گینے گئے کیا بات ہے کیا بات ہے تیرے تمام رمز کہاں ہو سکے شمار چند ہی تو اشارے گینے گئے اور حضرت شیر ملائدہ فرمائے کہ گنتا ہمیں نہ کوئی کسی بھی شمار میں گنتا ہمیں نہ کوئی کسی بھی شمار میں ہم تیرے فضل ہی کے سہارے گینے گئے کیا بات ہے کیا بات ہے واہ 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 گنتا ہمیں نہ کوئی کسی بھی شمار میں ہم تیرے فضل ہی کے سہارے گینے گئے اور حضرت شیر سمات فرمائے کہ ہم تیرے فضل ہی کے سہارے گنے گئے ہم دونوں ہیں تو ایک ہی دریا سے منسلک چاہید بھائی ہم دونوں ہیں تو ایک ہی دریا سے منسلک دو مختلف اگرچے کنارے گنے گئے کیا بات ہے کیا بات ہے واہ 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 ایک ہی دریا سے منسلک دو مختلف اگرچے کنارے گنے گئے اور صاحب شیر دیکھیں کہ یہ اور بات تم نہ ہمارے ہوئے مگر یہ شہر میں استاد علی محترم واصف فاروقی صاحب کے قدموں میں رکھتے ہوئے کہ گنتی کے چند ہی تو اشارے گنے گئے یہ اور بات تم نہ ہمارے ہوئے مگر ہم جب گنے گئے تو تمہارے گنے گئے کیا بات ہے کیا بات یہ اور بات یہ اور بات تم نہ ہمارے ہوئے مگر یہ اور بات تم نہ ہمارے ہوئے مگر ہم جب گنے گئے تو تمہارے گنے گئے کیا بات ہے میں بہت شہر میں ہم جب گنے گئے تو تمہارے گنے گئے اور حضرات پھر شیر سمات فرمائے کہ غازی شمار ہم ہوئے ہو کر شہید بھی کہ غازی شمار ہم ہوئے ہو کر شہید بھی وہ فتحیاب ہو کے بھی ہارے گنے گئے غازی شمار ہم ہوئے ہو کر شہید بھی غازی شمار ہم ہوئے ہو کر شہید بھی وہ فتحیاب ہو کے بھی ہارے گنے گئے شکریہ آزاد بہت مہربانی ایک مطلع اور چند اشار کی زہمت اور سما فرمائے کہ میرا احساس یوں الفاظ اور مانی پہنتے ہیں میرا احساس یوں الفاظ اور مانی پہنتے ہیں کسی دریا کے ساحل جیسے تغیانی پہنتے ہیں کسی دریا کے ساحل جیسے تغیانی پہنتے ہیں اب احساس اس مقام کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں کون سا کریکٹر میں نے پینٹ کرنے کی کوشش کی ہے سماعت فرمائے کسی دریا کے ساحل جیسے تغیانی پہنتے ہیں اگر دیوانگی کی تم قبائیں دیکھنا چاہو اگر دیوانگی کی تم قبائیں دیکھنا چاہو تو ان سہراؤں کو دیکھو جو ویرانی پہنتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے اگر دیوانگی کی تم قبائیں دیکھنا چاہو تو ان سہراؤں کو دیکھو جو ویرانی پہنتے ہیں اور فقیری زیبتن کرتے تو ہیں حجرے کے اندر ہم فقیری زیبتن کرتے تو ہیں حجرے کے اندر ہم اگر باہر نکلتے ہیں تو سلطانی پہنتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے واہ 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 ارے واہ 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 فقیری زیبتن کرتے تو ہیں حجرے کے اندر ہم مگر باہر نکلتے ہیں تو سلطانی پہنتے ہیں مگر باہر نکلتے ہیں تو سلطانی پہنتے ہیں شیرز ہماتھ فرمائے کہ سمجھنا مت ہمارے آنسوں کو اتنا سادہ بھی سمجھنا مت ہمارے آنسوں کو اتنا سادہ بھی یہ خونے دل کے قطرے ہیں کہ جو پانی پہنتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے ہمارے آنسوں کو اتنا سادہ بھی یہ خونے دل کے قطرے ہیں کہ جو پانی پہنتے ہیں اور صاحب شیر دیکھیں کہ ہمیں تم پیرہن اپنے نظریے کا نہ پہناو ہمیں تم پیرہن اپنے نظریے کا نہ پہناو کہ یہ پوشاگ تو ہم اپنی منمانی پہنتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے واہ 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 ہمیں نظریے کا ہمیں تم پیرہن اپنے نظریے کا نہ پہناو کہ یہ پوشاگ تو ہم اپنی منمانی پہنتے ہیں اور صاحب شیر دیکھیں کہ ہمیں تو مسلحت کی یہ قبائیں تنگ پڑتی ہیں ہمیں تو مسلحت کی یہ قبائیں تنگ پڑتی ہیں سو ہم جب کچھ پہنتے ہیں تو اریانی پہنتے ہیں واہ ہمیں تو مسلحت کی یہ قبائیں تنگ پڑتی ہیں واہ سو ہم جب کچھ پہنتے ہیں تو اریانی پہنتے ہیں اور ستم تو یہ ہے جب ہم کھول دیتے ہیں کفن سر سے ستم تو یہ ہے کہاں کے بہت ستم تو یہ ہے جب ہم کھول دیتے ہیں کفن سر سے زراہ تب یہ ہمارے دشمن جانی پہنتے ہیں واہ ستم تو یہ ہے جب ہم کھول دیتے ہیں کفن سر سے زراہ تب یہ ہمارے دشمن جانی پہنتے ہیں اور صاحب شیر دیکھئے کہ یہاں دیکھے ہیں کچھ ایسے بھی جی آج یہ کرتا ہوں ایک شیر کے لیے حکم ہے میں عرض کرتا ہوں کہ سقیری زیبتن کرتے تو ہیں ہجرے کے اندر ہم مگر باہر نکلتے ہیں تو سلطانی پہنتے ہیں مگر باہر نکلتے ہیں تو سلطانی پہنتے ہیں ایک دوسری زمین کے دو تیو شیر اور اس کے بعد آپ کی زہمتیں تمام ملائدہ فرمائے از کرتا ہوں کہ راحتیں رہتی ہیں پوشیدہ پریشانی میں راحتیں رہتی ہیں پوشیدہ پریشانی میں مشکلیں اور بھی بڑھ جاتی ہیں آسانی میں راحتیں رہتی ہیں پوشیدہ پریشانی میں مشکلیں اور بھی بڑھ جاتی ہیں آسانی میں اور منزلِ عشق تک آپ پہنچے ہیں نادانی میں منزلِ عشق تک آپ پہنچے ہیں نادانی میں یہ سفر ہم نے کیا بے سرو سامانی میں یہ سفر ہم نے کیا بے سرو سامانی میں آپ صاحب شیر ملائدہ فرمائے کہ آپ سب کی نظر ہے یہ شیر کہ یہ جہاں عشق کے خوش رنگ چمن میں ہم ہیں یہ جہاں عشق کے خوش رنگ چمن میں ہم ہیں قیس آیا تھا اسی دشت کی ویرانی میں کیا بات ہے کیا بات ہے عشق کے خوش رنگ چمن میں ہم ہیں قیس آیا تھا اسی دشت کی ویرانی میں اور صاحب شیر دیکھیں کہ سجدہِ عشق کیا تھا درے جانا پہ کبھی قیس آیا تھا اسی دشت کی ویرانی میں اور سجدہِ عشق کیا تھا درے جانا پہ کبھی سنگے درزم ہے تبھی سے میری پیشانی میں اور ہے سبب کون سمندر تیرے کھارے پن کا عشق یہ کس نے ملائے ہیں تیرے پانی میں عشق یہ کس نے ملائے ہیں تیرے پانی میں منزلِ عشق تک آپ پہنچے ہیں نادانی میں یہ سفر ہم نے کیا بے سرو سامانی میں بہت شکریہ